یاد رکھو مساجدیں اگر ویران ہوتی ہیں تو دشمن کی نظر اٹھتی ہے اگر آباد رہے گی تو کوئی ماں کا جانا مائی کا لال ہماری مسجد پہ نظر اٹھا کہ نہیں رہ سکتا کسی میں امت نہیں ہے آباد کرو فجر کی نماز میں مسجد کو جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں صرف ایک آٹھ دس لوگ ہیں وہ بھی ضعیف لوگ ہیں ایک نوجوان نہیں دیکھتا ارے تم کبھی فجر کی نماز پڑھ کے نکلا کرو اور دیکھو اللہ کی نصرت اللہ کی رحمت اللہ کی کامیابی صبح سے لے کر رات تک تمہارے ساتھ رہے گی زہر پڑھ کے دیکھو کہ کس طریقے سے اللہ تمہارے کاروبار میں خیر و برکت دے گا اثر پڑھ کے دیکھو دیکھو اللہ تمہارے چہروں میں کیسا نور دے دے گا مغرب پڑھ کے دیکھو اللہ تم کو کیسا طاقتور بنا دے گا عشاء پڑھ کے دیکھو اللہ تم کو صحت یاف کر دے گا ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے یہ خدا رہا میرے مسلمان بھائیو میں آج آیا ہوں آپ کے درمیان میں میری طبیت بھی ٹھیک نہیں ہے بہت درد ہے پیٹ میں لیکن پھر بھی آیا ہوں تم میں اپنے لیے نہیں آیا ہوں میرے بھائی اتنا درد اتنی تکلیف سننے والوں کو تو بڑا مزہ آتا ہے اگبر ویسی کی تخریر میں لیکن یہ پیٹ کتنا درد دیتا ہے میں جانتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے آسان نہیں ہے پکارنا تین گولیاں چالیس مرتبہ چاخو سے مارا گیا یہ ہاتھ پہ پچیس مرتبہ آج بھی یہ ہاتھ اس طریقے سے ہے لیکن مجھے میرے اپنے درد سے زیادہ اس بات کا احساس ہے کہ میرے خوم میرے بھائیوں میں مجھ سے زیادہ درد والے مسلمان ہیں اللہ ان کی درد کو دور کرے ان کی درد کو دور کرنے کے لیے اگر مجھ سے کچھ ہو سکتا ہے تو میں ضرور جاؤں گا اس لیے آپ تک آیا اتنا زخم لگا میرے گردے کدنی پھڑ گئی تھی پوری انتنیاں دس جگہ سے زخمی تھے کار دیئے گئے میرا لیور ڈیمیج ہوا اندر اسپلین ڈیمیج ہوا اتنا آج بھی اندر ایک گولی ہے اس طرف سو نہیں سکتا پلٹ کے گاڑی میں بیٹھا تو پورا پیر درد ہوتا ہے یہ ہاتھ تو بس ہے لیکن اس کے بعد بھی سوا جب بیدار ہوتا ہوں نین سے تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اتنے بڑے حملے کے بعد بھی تُو نے مجھ کو حیات دی مجھے زندگی دی تو اے اللہ بتا دے مجھے وہ کیا کام تا جس کے لیے تُو نے مجھے حیات دی اور صبح سے رات تک یہی سوچ کر نکلتا ہوں کہ شاید یہ کام تھا جو اللہ مجھ سے لینا چاہ رہا ہے اس لیے مجھ کو زندگی دا رکھا اور یہ کام ہے اور آج بھی اور آج بھی اگر آج بھی آپ کے درمیان میں آیا ہوں تو شاید اللہ نے مجھے کرپا کے مسلمانوں کے درمیان میں خطاب کرنے کے لیے ہو سکتا ہے مجھے حیات دی ہو نہیں مانوہم اللہ کیا کام لینا چاہتا ہے میرے بھائی خدا راہ سمجھو میری ایک ایک بات کو اس دنیا سے کوئی کچھ لے جانے والا نہیں ہے کوئی دولت کوئی شہرت کوئی زمین کوئی جائدات کچھ نہیں جانے والی ہے انسان کے ساتھ اس کا عمل جانے والا اپنے عمال کو اچھا کرو میں اتنی دور آیا ہوں آخرت کو سمارنے کے لیے آیا ہوں اپنی آخرت کو اچھی کرنے کے لیے آیا ہوں خدا راہ سمجھو میری ایک ایک بات پر آج سے پانچ دن پہلے میرے گاڑی کے بریک شیل ہو گئے نرمل سے آ رہا تھا کنٹرول میں نہیں تھی گاڑی کیسے بچے کیسا ہوا اللہ ہی دانتا آج بھی ہوا تاڑے پٹری کے پاس سے آئے ایک دم ایسی ٹرننگ آئی کہ دکھی نہیں گاڑی سکیڈ ہو گئی لیکن پھر بھی بچ گئے ارے بتاؤ کیا ہم یتیم ہیں کیا ہم بے سہارہ ہیں کیا ہمارے آگے پیچھے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے کیا نہیں ہیں کیا ہم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے کیا ہم سکون سے نہیں رہ سکتے کیا کوئی کوئی دولت کی کمی ہے کوئی عزت کی کمی ہے پھر کیوں تھکے کھاتے کھاتے گڑے گڑوں میں پھرتے پھرتے آ رہے ہیں رائل سیمہ آندرہ کی خاک چھان رہے ہیں مسلمانوں سے مل رہے ہیں درخواست کر رہے ہیں تو کیوں ہم اپنے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے لیے آئے ہیں آپ کے لیے آئے ہیں سمجھو میرے بھائی اس بات کو پہلے سے زیادہ اب ضروری ہے ہمیں ملے نہیں جیت سکتے نا کارپوریٹر جیتا ہو اگر ہمارا ایک کارپوریٹر بھی جیت جائے گا نا تو ان کو پھر ایک سپیڈ بریکر لگ گیا ویسا ہوگا ڈریں گے نہیں آج ایک آ گیا کلدہ سا جائی گے ان کو ڈر رہے گا سمجھو میری اس بات کو اور پھر اس بات کو بھی یاد رکھو تیلنگانہ کے بل میں ری آرگنیزیشن کے بل میں ایک حلقے پارلیمنٹ میں ساتھ حلقے اسمبلی ہوتے ہیں ایک پارلیمنٹ کی کانسٹنسی میں سات ایمیلیز ہوتے ہیں اب یہ الیکشن کے بعد ایک پارلیمنٹ میں نو حلقے اسمبلی بنیں گے معلوم آپ کو بل میں ہیں یہ سات کے بجائے نو بنیں گے اگر ہمارے لوگ نہیں رہیں گے نا تو یہ لوگ کیا کریں گے معلوم جہاں جہاں ہماری آبادی ہے وہ آبادیوں کو دوسروں کے آبادیوں سے ملا دیں گے ایسے حلقے بنائیں گے کہ ہمارا آدمی نہیں جیس سکتا آج کیا کرے جہاں ہماری گنجان آبادیاں ہیں جہاں سے ہمارا ایک بھائی جیت سکتا ہے اس سیٹ کو ریزرف کر لیے آپ کے پاس کا تو مجھے نہیں معلوم لیکن آنڈرہ پردیش میں کئی سیٹ اس سی ریزرف اس ٹی ریزرف بی سی ریزرف ارے مسلم ایریہ ہے تو نے نئی ساگ ریزرف ہو گیا آپ بتاؤ اگر ہمارے نمائندے نہیں رہیں گے تو پھر ایسے حلقے جیسا وہ چاہتے میں سے بنا لیں گے اس لیے ضروری ہے سمجھو میری ایک ایک بات کو میں اپنے لیے نہیں آپ کے لیے آیا ہوں اگر آج اسمبلی میں ہمارے نمائندے نہیں ہوں گے تو یہ لوگ ننگا ناچ ناچیں گے یاد رکھ لو میری ازباد کو یاد رکھ لو میری ازباد کو وائیس راست شکر رڈی شریف آدمی تھا اچھا آدمی تھا کہوں گا مسلمانوں کا حمدر تھا لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایسے باپ کا ایسا بیٹا کیسا ہے جو بی جے پی سی ہاتھ ملانا چاہتا میں جگن مہندرڈی صاحب سے کہوں گا مشورہ ہے اور وارننگ بھی سوڑ لو اگر مسلمانوں کے اوٹوں کو لے کر مسلمان کے ساتھ جا کے ہاتھ ملائیں گے تو یاد رکھ لو نرد جس طریقے سے چندرہ بابو نیڈو کا ہم نے پیچھا کیا ہے نو برس اس کو اختیار سے دور رکھائے تم کو بھی زندگی بل اختیار سے دور رکھ دیں گے مسلمان اس کے انتخاب لیں گے یاد رکھ لو ہم کو کمزور نہ سمجھو ہم کمزور نہیں ہیں ہم مردہ خوام نہیں ہیں ہم زندہ خوام ہیں ہم مردہ نہیں ہیں ہم حالات کا مخابلہ کرنا جانتے ہیں اختیار کی حوص میں لالچ میں بی جے پی کے پاس نہ جاؤ اگر جاؤ گے تو تم کو بھی ویسے ہی دن دیکھ رہے پڑھیں گے جو چندرہ بابو نیڈو آج دیکھ رہے ہیں سمجھئے میری ایک ایک بات کو میرے بھائی ہندوستان میں یاد رکھو سب سے بڑی اگر ہمارے پاس کوئی طاقت ہے تو وہ ہمارے اوٹ کی طاقت ہے جمہوریت میں اوٹ سب سے بڑا ہتیار وہ طاقت ہوتا ہے اوٹ کا صحیح استعمال کرو کوئی کچھ دے دیا تھیلی دے دیا تھیلا دے دیا پاکٹ دے دیا اس کو اوٹ دے دیئے نہیں میرے بھائی یاد رکھو لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے صدا پائی تو ایسی خطا نہ کرو جو پانچ برس تک آپ کے اوپر مسلط ہو جائے منجلس کرنول میں توفان آیا تو سب سے پہلے کون پہنچے روشیہ سے پہلے پہنچنے والی پارٹی کا نام منجلس اتحاد المسلمین ہے ادھونی میں پساد ہوا کرفیو ہوا بچوں کو وکیل رکھایا زمانت کروائی اور وہاں پہنچے وہاں ادھونی میں مسلمانوں کے درمیان میں تھے کون منجلس پیلیر میں مزدی شہید ہوئی کون پہنچے منجلس پہنچی نندیال کے پاس وہ جلالہ میں مزدی شہید ہوئی مسلمان کو مارا گیا کون پہنچے ہم میں پہنچا اور مجھے کرنول میں روکا گیا کڑگم فلم کے وقت گربڑ ہوئی ہندوپور میں تو کون پہنچے ہندوپور کو مدد کے لئے ہم پہنچے قدری میں فساد ہوا تو کون گئے ہم گئے میرے بھائی آج بھی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہزار مرتبہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو بھی ضرورت ہوگی تو آزما کے دیکھ لینا پانچ سے چھے گھنٹے میں یکبر الدین ویسی آپ کے درمیان میں رہے گا آپ کے درمیان میں رہیں گا ہم کو کسی سے درنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں اور یہ صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے کسی کے سامنے نہیں مجھے جیل میں ڈالا گیا چالیس دن تک تکلیفیں دی گئیں عذیتیں دی گئیں لیکن اکبر الدین ویسی جیل سے کمزور ہو کر نہیں نکلا جیل سے ایک نئے عظم ارادے ہمت و طاقت کے ساتھ نکلا ہم ڈرنے یا گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں یہ سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور یہ سر اللہ کے سامنے ہی جھکے گا اگر یہ سر سولی پہ بھی لٹکنا گوارہ ہے اس سر کو لیکن جھکنا گوارہ نہیں ہے اس عملی میں بھی میں نے کھڑے دیکھے کہا میں نے کھڑے دیکھر کہا کھرن کمار ہم ڈرنے والے نہیں ہیں کہا آج ہم کو جو میں ڈالے تھے نا کہا ہیں کھرن کمار رڈی اگبار میں اب ایٹ دینا ہے ڈھننے کے واسطے کہ کہا ہیں بولا وہاں پہ کہ ایندہ اسمبلی میں اکبر ادن اویسی کو نہیں دیکھوں گا ارے یہ نہیں نہیں دیکھ رہا ہے ہمارے کو کیا نہیں آپ بتاؤ ارے جس کو اللہ رکھے اس کو کون ارے آپ بتائیے کہ آئے ہم آگے بڑھ کر آپ کا کام کر رہے تو ان کو برا دکھتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ منجلس ختم ہو لائے یہ چاہتے ہیں کہ منجلس نہیں آئے لوگ بورے منجلس تیلنگانہ کی جماعت تیلنگانہ کی جماعت نہیں ہے منجلس ہندوستان کے پچیس کو مسلمان کی جماعت ہے آپ کی جماعت ہے سب کی جماعت ہے اور منجلس آج نہیں دیکھ رہی یہ منجلس کی نظر دوہزار ونیس پر ہے ہماری نظر دوہزار ونیس پر ہے آج بھی ہم چاہتے ہیں اگر کوئی مسلمان حابل نیک درد رکھنے والا ملت کا اگر کوئی آئے گا تو منجلس اس کو کڑپا سے ننڈیال سے کرنول کیوں کسی کے بھی رحم و کرم پر رہنا چاہتے ہیں کیا کڑپا میں ہمت والا میرا بھائی نہیں ہے کیا جیور و سلوان نہیں ہے ایک ہمت والا نہیں ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں تلنگانہ میں تیز تاریخ کو پولنگ ہے یہاں پہ سات تاریخ کو ہے ماں ختم کریں گے پھر یہاں آجائیں گے آپ تیار ہیں اور اگر کوئی بی جے پی سی ہاتھ ملائے گا ہم اپنی جنگ ختم کریں گے اور پھر یہاں جنگ لنہ نے کو آجائیں گے گاؤں گاؤں خریہ خریہ ٹاؤن ٹاؤن پھر کر ہم ان لوگوں کو بے نخاب کریں گے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج حالات بدل گئے ہیں نہیں میرے بھائی منجلس میں آج جوانی کی طاقت ہے آج ان کو ہمارے سے تکلیف کیوں ہیں اس وجہ سے کہ یہ جانتے کہ منجلس کے لیڈر چالیس برس کے عمر کے ہیں والد کا انتخال ہوا پانچ برس ہوا یہ پورے دونوں بھائی ہندوستان میں چھا گئے اب اور دس برس میں کیا کرنے والے ہیں یہ سوچ کر یہ پریشان ہے ارے آج اگر آپ کا ساتھ ہوگا تو ہم ضرور کچھ کر سکتے آج پندرہ سولہ لاکھ اکر زمین آندرہ پردیش میں دی گئی میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنی زمین مسلمانوں کو ملی کڑپا میں کیا کسی کو ملی اس مجمع میں کئی گھر بنے کیا گھر بر کیا ملے ہم کو آخافی جائدادیں تھی یہاں کی بنالی ہے یہاں کیا آخافی زمین کو ہم جانتے ہیں مسجد کو روٹ کی توسیع کے نام پر مسجد کے زمین آلے لی خبر استانوں کو لے لی کیا نہیں لی پھر آپ لوگ کاموش کیوں ہیں ارے وقت وقت کی زمین ہے تو ہمارے لی کتنے بینک سے ہمارے بچوں کو خرض ملا پوچھتے آپ ان سے پوچھو جب آئیں گے تو زمین ہم کو کب دے رہے کتنی دے رہے آئے تو ان سے پوچھو گھر ہم کو کب دے رہے ہمارے بچوں کو بینک کب دے رہے کتنا دے رہے ہمارے بچوں کو کالیج میں ایڈمیشن ملتا یا نہیں ہمارے بستیوں میں پانی لیٹ نہیں ہے کب دے رہے پوچھو ان سے نہ پانی پوچھتے نہ لیٹ پوچھتے نہ درگا کی زمین پوچھتے نہ گھر پوچھتے نہ زمین پوچھتے نہ کچھ وہ لاکہ ایک تھیلی دے دیئے ہاں ریڈی گار والے نکل گئے ایسے نہ بنو میرے بڑوں کا احترام کرو چھوٹوں پہ شفقت کے ساتھ رہو اپنے والدین کا احترام کرو ہواتین کی عزت کرو اللہ تم کو کامیابی و کامرانی سے نواتے گا آج میں آپ سے یہی کہوں گا خدا کے لیے ملک کے حالات نازک ہیں ان نازک حالات کو محسوس کرو منظم رہو اپنے اوٹوں کو تخصیم نہ کرو ایک جگہ پر آؤ اللہ ضرور ہم کو کامیاب و کامرانی عطا کرے منجلس اتحاد المسلمین آج آپ کے کڑپا کے شہر میں آئی ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ منجلس کے امیدواروں کے لیے اور دی جی آپ تلگو دیشم کو اور دی اپنے اس بھائی کو بھی دے 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 غیروں کو دیئے تھے اپنوں کو دے دو ایک مرتبہ دے دو ہم کبھی اوٹ نہیں مانگے لیکن آج مانگتے ہیں اپنے لیے نہیں آپ کے لیے آپ کے عزت کے لیے آپ کے ویخار کے لیے آپ کی طاقت کے لیے آپ کی شریعت کے لیے آپ کی مسجد کے لیے آپ کی خورت کے لیے آپ سجھ رشتہ اس کے لیے اگر مانگتے ہیں ایک اور دے دو اللہ مجلس کو کامیاب کر دے گا تو آپ کی ایک نئی طاقت ہوگی آج کارپوریٹر جیتے گے تو کل ایم 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 سکتے ہے بہرحال مجلس کا نشان پتن ہے زبردست پتن پھلاو آسمان ہوئے نیچے اٹھاؤ زبردست کھیج مارو اور مجلس کی نشان پتن کو مبتن دبا کے مجلس کو کامیاب کرو باخر ادان الحمدللہ رب بلال بلال ساہیب کی زندگی کی جا رہی ہے نہیں سوی بلال بلال جب خوش بہن رколь مرد حضرات چانے کے بعد چاہیے آپ مرد حضرات چانے کے بعد چاہیے آپ مرد حضرات چاہیے آپ